تو ایک انسان کو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو توبہ استغفار کرنے سے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہی پر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتہ فرماتا ہے رزق میں قسادگی فرما دیتا ہے اور اس تسلے میں سورہ نوح کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مقالمہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا اس کا ذکر کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسَلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِجْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْحَارًا حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک انسان آتا ہے اور وہ سقائد کرتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ قہ سالی پڑھ شکی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کیا کیا جائے یعنی کوئی حل بتائیے تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتا ہے استغفر اللہ اللہ سے توبہ استغفار کرو دوسرا انسان آتا ہے اور وہ فقیری کی سقائد کرتا ہے کہ اے حسن بصری رحمہ اللہ میں فقیر ہوں تنگ دست ہوں کوئی نسخہ بتائیے وہ کہتا ہے استغفر اللہ اللہ سے توبہ استغفار کرو تیسرا انسان آتا ہے وہ فلوں کے اچھے نہ آنے کی شکایت کرتا ہے کہ میں باغبان ہوں میرے پاس باغیچہ ہے لیکن اس میں پھل اچھے نہیں آتے ہیں کوئی نسخہ بتائیے کوئی فارمولا بتائیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفر اللہ جاؤ توبہ استغفار کرو چوتھا انسان آتا ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ لا ولد ہوں بچے نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے چاہتا ہے کہ کوئی فارمولا حسن بصری رحمہ اللہ فرمائے کہتے استغفر اللہ جاؤ توبہ استغفار کرو وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اور بات جو وہاں پر یہ نقل ہے کہ روبئی بن صوبئی یہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور یہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ اے امام حسن بصری رحمہ اللہ آپ کے پاس جو یہ کئی قسم کے لوگ آئے اور سب کے پرابلمس سب کی پریشانیاں سب کے مشکلات ایک دوسرے سے الگ الگ تھے لیکن تمام لوگوں کو آپ نے ایک ہی فارمولا بتلایا کہ استغفار کرو اور یہ چیز آج ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کی کیبن میں موجود ہوں اور اس ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آئے ایک مریض آئے جو کینسر کا مریض ہو اب اگر اس کو وہ سپٹران لکھ کر کے دے دے کہ جاؤ سپٹران کھا لینا دوسرا مریض آئے جس کے پیر میں فیکچر ہو چکا ہو اس کو بھی سپٹران کی ٹیبلٹ دے دے تیسرا انسان آئے جو سگر کا پیشنٹ ہو اس کو بھی سپٹران کی ٹیبلٹ لکھ دے چوتھا انسان آئے جسے سخت بخار اور سخت فیور ہو اسے بھی سپٹران لکھ کر کے دے دے تو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے اور آپ بھی اس ڈاکٹر سے سوال کر بیٹھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو پیشنٹ آئے ہیں سب کی بیماریاں ایک دوسرے سے الگ تھیں لیکن تمام پیشنٹ کو آپ نے جو نسخہ لکھا وہ ایک ہی کہ سپٹران کا ٹیبلٹ تمام لوگوں کو دے دیا پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے پوچھیں گے تو ایسے ہی ربعی ابن صبح یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے سب کے پرابلم سب کی مشکلات اور دوسرے الگ الگ تھیں لیکن تمام لوگوں کو آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا اور وہ یہ کہ آپ توبہ استغفار کیجئے تو انہوں نے کہا ما قلت من اندی قال اللہ عزوجل حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جیب سے کچھ نہیں نکالا ہے اپنے طرف سے میں نے ان کو کوئی نسخہ نہیں بتایا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِجْرَارًا وَإِمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْحَارًا میں نے کہا اس نے کہا نوح علیہ السلام نے کہا کس سے کہا اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو گناہوں کی مغفرت کے طلب غار ہو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اس لیے کہ وہ رب بہت ہی زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے جب اس رب سے توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دوسرا بینیفٹ کیا ہوگا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِجْرَارًا آسمان سے موسرہ دھار بارشوں کا نزول فرما دے گا جس نے قہد سالی کی شقائط کی تھی بارش نہیں ہو رہی ہے اس کا جواب ملا ہے کہ نہیں ملا ہے توبہ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا قہد سالی ختم ہو جائے گی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ دوسرے انسان نے شقائط کی تھی میں فقیر ہوں تنگ دست ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مال سے فرمائے گا اور تمہاری مدد بچوں سے فرمائے گا تو جس نے فقیری کی شقائط کی تھی جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ فقیری دور کر دے گا مال و جائدات سے نماز دے گا جس انسان نے شقائط کی تھی کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں انسان توبہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گودھری کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ باغات اور نہریں جاری کر دے گا جس انسان نے شقائط کی تھی کہ میرے باغات ہیں لیکن اچھے فل نہیں ہو رہے ہیں اس کا بھی جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے باغات اور باغات کی سچائی کے لئے اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری کر دے گا تو رزق میں برکت کا سب سے اہم سبب کیا ہے کہ انسان کسرس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے